سیما ہیدر اب جلد ہی بھارت کی فلموں میں نظر آسکتی ہیں حال ہی میں خبر آئی تھی کہ سچن کا پریوار آرتی تنگی سے گتر رہا ہے لیکن اس کے بعد سچن اور سیما کے لیے کئی آفر سامنے آئے ہیں جس میں کوئی سیما سچن کو نوکری آفر کر رہا ہے تو کوئی سیما کو فلم میں کام کرنے کا موقع دے رہا ہے بدوار کو سیما اور سچن کے رب پورا اسٹیت گھر پر فلم پروڈیوسر امید جانی پہنچے تھے امید جانی راجستان کی کنہیہ لال ہتہ کانڈ پر آدھارت ایک فلم بنا رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے سیما ہیدر کو رو ایجنڈ کا رول پلے کرنے کا آفر دیا ہے امید جانی اپنے پروڈکشن ٹیم جانی فائر فاکس کے ساتھ سیما سچن کے گھر پہنچے تھے اس کردار کے لیے ٹیم نے سیما کا آڈیشن بھی لیا بتا دے کہ سیما کو ریلز بنانے کا شوق ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلم پروڈیوسر امید جانی کو سیما میں کلاکار نظر آیا اور انہوں نے فلم آفر کر دی سیما کا کہنا ہے کہ آفر ملنے سے وہ کافی خوش ہیں اور وہ فلم کرنے کو تیار ہیں لیکن پہلے ان کو ایٹی ایس سے کلین چٹ ملنے کا انتظار ہے سیما کا مانا ہے کہ ان کو کلین چٹ ضرور ملے گی کیونکہ وہ پاکستانی جاسوس نہیں ہیں سیما ہیدر نے فلم کا آفر ملنے کے بعد اور کیا کچھ کہا سنتے ہیں وہی فلم پروڈیوسر امید جانی نے کیا کچھ کہا وہ بھی سنی ہے سیما کے لیے ہمارا رول ہے سیما کے لیے سیونٹی پرسنٹ تو یوپ میں ہی ہوگی چونکہ یوگی آدیت ناج جی مومبای جب گئے تھے بھی پیچھے تو انہوں نے بہت سراحہ اور کہا کہ آپ یہ ہمارے آئیے دونوں ہاتھ پہلا کہا کہ آپ یہاں اتر پردیس میں سوٹنگ کریے سیما کی ریال لائف کہانی بھی کسی فلم سے کم نہیں ہے لیکن اب سیما فلم میں کب نظر آتی ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا